بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین میں ہوں آماد ملجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بڑی خبر لیک ہو گئی وہ کام ہو گیا جو کسی نے سوچا نہ تھا اہم ترین خبر لے کر آپ کے دوہ میں آذر ہوں سینئر صافیہ رون رشید کا ان کی ایک بڑی خبر بھی آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا آج دن بر کی جو بڑی خبریں ہیں مریان واشید کے والے سے اہم ترین خبر آئی ہے مریان واشید صاحبہ نے ایک بڑا حکم جاری کیا ہے اور انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا ہے وہ اعلان کیا ہے کپتان عمران صاحب نے ایک نئی چال چلی ہے وہ چال کیا ہے اور جو صدر عرف علوی کے بارے میں اس ٹیم جو خبر زیر گردش ہے اور جو انہوں نے انکار کیا ہے اس انکار کا انجام کیا ہوگا کیا یہ جو کچھ صدر عرف علوی صاحب جو ہیں وہ کرنا چاہ رہے کیا وہ اس طرح ممکن ہو پائے گا یا نہیں یہ تمام طرح چیزیں آگے چل کر آپ ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن ان خبروں کے طرف چلیں اس پہلے آگے بڑھنے اس پہلے ریکویسٹ کروں گا کس فیڈیو کو لائک کیجئے گا چینلس پرائیب کیجئے گا سالک نوٹکیشن میں ٹھپائی گا تاکہ جو آنے ورے ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مشنہ کر سکیں سب سے پہلے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں کہ آج پاکستان کی پہلی دفعہ ایک خاتون نے یعنی کہ مریعن وحشی صاحبہ نے وزیراعلا پنجاب کا منصف سبا لیا ہے مریعن وحشی صاحبہ جب وزیراعلا پنجاب کا منصف سبا رہی تھی تو دوسری جانب تحریک انصاف کے لوگ اتجاج کر رہے تھے اور اتجاج کیا جا رہا تھا کہ ہم فورٹی فائیب کے مطابق ہمارے پاس منڈیٹ ہے جبکہ مریعن وحشی صاحب کے پاس منڈیٹ نہیں ہے تحریک انصاف کا یہ مطالبہ تھا اور تحریک انصاف کی یہ خواہش تھی کہ وزیراعلا پنجاب ان کا بنے اور تحریک انصاف کی یہ بھی خواہش تھی کہ جو ریزرف سیٹیں ہیں وہ ہمیں ملیں تاکہ ہم اپنا وزیراعلا پنجاب بٹا سکیں لیکن وزیراعلا پنجاب بن چکی ہیں مریعن وحشی صاحبہ وزیراعلا پنجاب بنتے ساتھی مریعن وحشی صاحبہ نے علانات کیے اور چند آنسرین علانات سامنے آئے ہیں جس میں جو سب سے اہم ترین اعلان ہے کہ جو صحت انصاف کارڈ ہے اس کو انہوں نے بحال کر دیا اب صحت انصاف کارڈ عمران صاحب کہتے ہیں کہ میرا منصوبہ ہے اور عمران صاحب کے اس منصوبے کے اوپر مریعہ نواشری صاحبہ اور نواشری صاحب کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ ان کا ہے اس بحث میں نہیں پڑتے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط کہہ رہے ہیں اس بحث میں پڑتے ہیں اور یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ صحت انصاف کارڈ اب دوبارہ بحال ہو چکا ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے صحت انصاف کارڈ ایک بہت بڑا قدم تھا دس لاکھ روپے کا علاج کروانا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے وہ بھی فری تو اب وہ بحال ہو چکا ہے مریعہ نواشری صاحبہ نے اس کو بحال کر دیا یہ ایک گوڈ سٹیپ ہے یہ ایک اچھا سٹیپ ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں مریعہ نواشری صاحبہ نے دوسرا بڑا یہ اعلان کیا کہ میں کسی سے کوئی انتقام نہیں لوں گی مریعہ نواشری صاحبہ کا اشارہ یہاں پر تحریک انصاف کی جانب تاکہ میں تحریک انصاف سے کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لوں گی یہاں پر مریعہ نواشری صاحبہ وزیر علیہ پنجاب بنی ہے تو دوسری جانب معاملہ وفاق میں بگڑ شکا ہے شہباشتوی صاحب اپنے اتخاذیوں کے ساتھ مل کر اکومت بنانے کا سوچ رہے ہیں اور ان کے پاس جو یہاں پر جو ان کو نمبر ریکوائیڈ ہیں وہ ان کے پاس پورے ہیں شہباشتوی صاحب پیپلز پارٹی اور ایم کیم کے ساتھ مل کر اکومت بنائیں گے لیکن اکومت بنانے کے لیے انہوں نے اسمبلی بلائی تھی اور انہوں نے اسمبلی کا اجراس اڑانے کے لیے صدر عارف علوی کو خط لکھا تھا لیکن صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ این موقع کے اوپر انہوں نے جو جو اجراس اسمبلی کا انہوں نے بلانے سے انہوں نے مذرکہ لیا ہے اور ان کے پاس جو خط گیا تھا اس کو انہوں نے مسترد کر دیا اور کہا کہ اسمبلی کا اجلاس تب تک نہیں بلائی جا سکتا جب تک ریزارف سیٹو کے اوپر معاملہ الیکشنگ مشن آف پاکستان کلیئر نہ کر پائے الیکشنگ مشن آف پاکستان میں آئی ریزارف سیٹو کے اوپر سماعت ہوئی اور یہ کبھی امکان ضائد کیا جا رہا تھا کہ ریزارف سیٹیں آج مل جائیں گی جو سنید خات کونسل یا یوں کہلے تحریک انصاف کالی چون لوگ ہیں ان کو نشستیں مل جائیں گی لیکن معاملہ اب لٹک چکا ہے اور یہ معاملہ مزید پچید ہوتا جا رہا ہے سینی صاحبی عرون رشید نے خبر دی تھی کہ عمران صاحب دو تہائی نہیں بلکہ تین چوتائی ایک سریعے سے وہ الیکشن جیتیں گے تو میری نظر میں سینی صاحبی عرون رشید کا یہ دعویٰ سچا ثابت ہوئے کیونکہ عمران صاحب نے بڑی تعداد میں انہوں نے یہاں پر کامیابی حاصل کی ہے اور سینی صاحبی عرون رشید نے کہا تھا کہ کپتان عمران صاحب سرپرائز کریں گے دیکھیں الیکشن میں جو سب سے بڑا سرپرائز یہ تھا کہ عمران صاحب کے پاس انتخاب شان بلہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود عمران صاحب ان کی بڑی سیٹیں نکلے ہیں جو وفاق ہے جہاں پر معاملہ جو پچیدہ ہو چکا ہے کہ صدر جو پاکستان ہے صدر عرف البری صاحب وہ کہہ رہے کہ میں اجلاس نہیں بلاؤں گا تو وہاں پر جو اگر ایک پارٹی کی یعنی کہ ازاد امیدواروں کی وہاں پر نمبرز دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ ہیں دوسرے نمبر کے اوپر آتی ہے مسلم لی قنون اور پھر پیپلز پارٹی کا نمبر آتا ہے اور پھر کہیں دور جا کر ام کیو ام والے ہیں اب یہ جو اجلاس بلانے سے صدر عرف البری نے انکار کیا ہے تو اس کے اوپر جو اسارٹ آر صاحب ہیں ان کی یہ خبر سامنے ہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 29 تاریخ کو ہم اپنا ایک اجلاس بلانیں گے اسمبلی میں جو سپیکر اسمبلی ہے اگر صدر کوئی بھی صدر ہے تو اگر وہ اجلاس نہیں بلاتا تو سپیکر اس چیز کی اس کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ ایک اجلاس بھولا لے اب اجلاس ہوگا اور یکم مارس کو جو شباک عیب صاحب ہیں وہ وزیراعظم پاکستان بنتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے کیونکہ تحریکن صاحب کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ تحریکن صاحب کا وزیراعظم بن پائے یعنی کہ عمر عیب صاحب لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں جو شخص وزیراعظم بننے کے لئے آیا تھا جس شخص کو وزیراعظم بننے کا کہا گیا تھا اور بلایا گیا تھا کہ آپ وزیراعظم بنے کے بلایا نہ میں نے تھا نہ کسی اور نے بلایا تھا بلکہ ان کی اپنی ہی پارٹی نے یعنی کہ نون لیک کے بندوں نے بلایا تھا اور میاں جاویل لطیف صاحب اب بار بار ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ وزیراعظم بنیں گے لیکن جب یہ معاملے ٹھیک ہوئے یعنی کہ جب یہ معاملہ چلا تو اب نواز شریف صاحب وزیراعظم نہیں بنے اور نہ ہی ان کو بنایا جا رہا ہے بلکہ شیواز شریف صاحب وزیراعظم ہوں گے یہاں پر میں کل مسلم لیکنون کی ایک رہنماء تھے ان کو میں ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا اور ان کا ایک بیان میں سو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم الیکشن سے پہلے یہ بتا دیتے کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم نہیں ہوں گے تو ہمیں جتنے ووٹ پڑے ہیں اتنے بھی نہ پڑ دے یعنی کہ مسلم لیکنون اپنے ہی بننے والے وزیراعظم جو شباش شریف صاحب ہیں ان کے اوپر ادم اعتماد کا اثار کر رہے ہیں اپنے ہی لوگ ایوین کے شاہد کانباسی صاحب میاں جاویل عطیف صاحب شیخ رویلسگر صاحب ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب اور اس کے علاوہ مفتہ اسماعیل صاحب چوزرین صاحب حالیل خان صاحب وہ بننے والے ممکنہ طور پر جو وزیراعظم ہیں شباش شریف صاحب ان کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں دوسری جانب سے مریان وحشی صاحب نے پنجاب سمال لیا ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے مریان وحشی صاحب کے لئے کیونکہ اگر مریان وحشی صاحب یہاں پر اس چیلنج کو اگر ایکسپٹ کر پائی اگر وہ جس طرح انہوں نے دعوی کی ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ میں ریلیف دوں گی میں دس انڈ ایٹ کروں گی اگر وہ کر جاتی ہیں تو پھر ان کی جو یعنی کہ لوگ ان کو دعائیں بھی دیں گے اور لوگ کہیں گے کہ دیکھیں اس نے کہا اور کر کے دکھا ہے لیکن چیلنج بہت بڑا ہے اور ایون کے آج مریان وحشی صاحب نے اپنی تقریر میں اس چیز کا انہوں نے اظہار بھی کیا تھا تو مریان وحشی صاحب کے پاس یہ پہلا اور آخری چانس ہے کیونکہ میں یہ میں خود نہیں کہہ رہا بلکہ جو فیسر وڑا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ نواج شریف مسلم لیگ نون کے پاس یہ اقتدار آخری دفعہ مدکل ہوا ہے اس کے بعد ان کا اقتدار ملنا اس پارٹی کو ممکن نہیں ہوگا تینکس وڑاچنگ دس وڈیو نیکس وڈیو تک لے دے جازت اللہ آپ سکر کر مینہ سرو اس وڈیو میں میں بہت آج سب ہو رہا تھا میں ابھی اسپیٹال سے لوٹا ہوں اور آتے ساتھ ہی میں وڈیو بنا رہا ہوں کچھ قبر دن کی تھی تو وہ میں نے اس ویلاغ میں شیئر کی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کا پریشئر کرتا رہا دعا کیجئے کہ میری سیٹ ٹھیک ہو اللہ حافظ پاکستان زیدہ بات آپ فاجر پاکستان زیدہ بات